سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پینتالیس باب اس کی تین آیت کو امطلابت کریں گے اور آج یہ ہماری میل آیت ہوگی اور ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے اندیرے میں سندگی کوئی بھی بھائی یا بہن کس آیت کو میرے لئے بڑھ دے خداوند اپنے ممصوب عورت کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دینہ ہاتھ پگڑا جس طرح تین آج پتالیس باب تین آج اور میں سنمات کے حزانے اور پشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا تا کہ تُو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے امین یہاں پہ لکھا ہے کہ اور میں ظلمات کے خزانے اور پشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا یہاں پہ جو لفظ ہم نے پڑا ایک ظلمات یہاں پہ اگر انگلشنس کو ٹرانسکر کریں تو دارکنس آگا ہے کہ جو دارکنس کے یعنی اندھیرے کے خزانے ہیں جو پشیدہ مکانوں میں ہیں وہ میں تجھے دوں گا آج جس طرح میں نے کہا کہ اندھیرے کا نام سنتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بعض طرح ہم کہتے ہیں کہ میں نے نیرے جی رہ گیا میں نے زندگی سانی نیرے جی گزر گیا اندھیرہ نہیں ہوتا روشنی ہوتی ہے لیکن آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اندھیرہ ہے کیا بہت سارے بلکہ ہر ایک شخص بھائی یا بہن آج اس اندھیرے کو بہت بھی چانتے ہیں جب ہم سوچ کو آن کرتے ہیں تو لائٹ ہو جاتی ہے جس میں ابھی ہم بیٹھن ہوئے ہیں لیکن جب ہم سوچ کو آن کر دیں گے تو یہ لائٹ چلی جائے گی اور اندھیرہ آ جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرہ جو ہے وہ کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں بلکہ یہ کسی چیز کا رییکٹ ہے کہ ایک چیز جو ہم کرتے ہیں اس کے حفظ آتی ہے آمین آمین یعنی اندھیرہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ایکٹ کرنے سے اس کا رییکشن ملتا ہے سو ایوب کی کتاب اس کے بارہ باب اس کی بائی سائٹ کو بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں بھی بھی وہ بتاتا ہے کہ یہاں بھی ایول ورڈ جو ہے وہ چلتہ رات کے مہروں میڑات کے دنوں مہرات کے وقت تو کوئی بھی بھائی یا بہین میرے لے پڑے ایوب کی کتاب بارہ باب اس کی بائی سائٹ اور اندھیرہ میں اسے گہری باتوں کو اشکالہ کرتا اور موت کے سائع کو بھی روشنی میں لے آتا ہے آمین موت کے سائع کو بھی روشنی میں لے آتا ہے لیکن خدا یا سائع کی کتاب میں کہتا ہے کہ میں تمہیں اندھیرے کے خزانے دوں گا اندھیرے کے خزانے دوں گا لیکن یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ موت کے سائع کو بھی وہ روشنی میں لے آتا ہے اسی طرح دوگ نبی کے زبور اس کے چوہتر باب سیمٹی فور بیس آئیت پڑھئے گا بھائی زبور سیمٹی فور ورس ٹونٹی وہاں پہ لکھا ہے کہ زمین کے تاریخ مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں زمین ظلموں سے تاریخی ہے کیونکہ زمین کے تاریخ مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں مظلوم شرمنہ ہو کر نہ لوٹے ایمین تو یہاں پہ جو دوت ہے وہ کہتا ہے کہ زمین کے تاریخ مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں کہ رات کے پہنے میں رات کے وقت جو ہے وہ ایول ورک ہوتا ہے اور ہم بہت سارے لوگ بلکہ اموں منم جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ جب اندیرے میں جانے سے کیا ٹڑھا کرتے ہیں دارتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ جب ہم اندیرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں دون کی چیزیں نظر نہیں آتی اس لئے ہم کیا کرتے ہیں دارتے ہیں پھر جو نزدیک کی چیزیں ہوں بھی ہمیں کلیر نظر نہیں آتی لیکن جہاں پہ اندیرے میں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں بعض صرف ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہوتا ہے کہ دیگل ہوتا ہے ایسی ہے نا کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم وہیں بھی سوچتے ہیں اسی وقت بھی سوچتے ہیں ہم آگے بھی نہیں سوچتے ہیں لیکن آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے جو خدا نے وعدہ کیا ہے اور میں ظلمات کے خزانے اور پشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا تو اندھیرے میں جانے سے ہمیں درنا اس لئے نہیں ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ظلمات کے خزانے دوں گا کیونکہ خدا اندھیرے میں خود رہتا ہے ہمیں خدا کہا رہتا ہے اندھیرے میں ہاں ہزارہ دیکھتے ہیں بائیبل مقدس میں سے پڑھیں سوال جو ہمارا سمیم بنتا ہے کہ جس طرح بھی ہم نے پڑھا کہ اندھیرے میں بڑے کام چلتے ہیں گندے کام چلتے ہیں جیسے روشی چونی ہوتی ہیں اس طرح بہت سارے کام لیکن خدا کا وعدہ کیا ہے میں تجھے اندھیرے کا خزانے دوں گا ایک خزانے بلکہ بہت ساری خزانے دوں گا اندھیرہ جس طرح میں نے بتا ہے کہ ایک چیز کا ریکٹ ہے جس ہی ہم اسے نہیں درنا چلتے ہیں اور خدا نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں اندھیرے میں ہوں گا آئیں ذرا اندھیرے میں کہ خدا کیسے کام کرتا ہے خدا نے کیوں کہا کہ میں اندھیرے میں ہوں گا ہمیں اندھیرے میں نہیں درنا چاہیے کہ آج ہر شخص اندھیرے میں جانے سے جاتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں کہیں میں آگے بڑا تو کہیں اوٹ نہ جاؤں بکھر نہ جاؤں گر نہ جاؤں اور پھر اور ترہ ترہ کے جو کیا لہات ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہیں ایبل سپیٹس مجھے پکڑنا لے کہیں کوئی اور شخص کہیں کوئی ڈکیٹی چوری والا مجھے پکڑنا لے کیونکہ رات کے پہروں میں جب ہم پیدر سفر کرتے ہیں تو ہم سفر کرنے کیلئے بھی ڈڑھتے ہیں کہ کہیں رستیجر چور نہ پہلیں اس لئے ہر شخص اندھیرے میں جانے سے ڈڑھتا ہے لیکن میرا اور رات تو خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اندھیرے کے خزانے دوں گا آئی ذرا دیتی کہ وہ خزانے کون کون سے ہیں نمبر ایک پہلا سلاتین اس کا آٹھ باپ اس سے اس کی دس سے بارہ آیت پر ہم تلاوت کریں گے خزانے بہت سارے ہیں لیکن آج ہم خدا کے کلام اس کی یا دو خزانے جو خدا نے کہا اس کے بارے میں سیکھیں گے تاکہ ہم اتنا ابزور کرسکے اتنا سیکھ سکے جتنا ہم ہماری زندگی کیلئے دردار کریں امین پہلا سلاتین آٹھ باپ اس کی دس سے بارہ آئے پھر ایسا ہوا جب قاہن پاک مکان سے باہر نکل آئے تو قدامن کا گھر عبر سے بھر گیا تو قاہن اس عبر کے سبب سے خدمت کیلئے کڑے نہ ہو سکے اس لئے کہ قدامن کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا تب سلیمان نے کہا کہ قدامن نے فرمایا تاکہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا میں نے فی ان حقیقت ایک گھر تیرے رہنے کے لئے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی جائے خدا یہاں پر فرماتے ہیں سلیمان کیا فرماتے ہیں کہ قدا نے کہا تھا کہ میں کہاں رہوں گا گہری تاریکی میں اور ہم کیا کرتے ہیں گہری تاریکی میں جانے سے کرتے ہیں جبکہ قدا موجود ہے پہلا خزانہ کیا ہے قدا کی موجودگی اندھیرے میں قدا کی کیا ہے موجودگی ہے اس لئے ہمیں اندھیرے میں جانے سے نہیں کرنا جب ہماری زندگی کے اندر کوئی مشکل آتی ہے کوئی دکھ آتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے یہ اندھیرے میں ڈوک چکی ہے تو پھر ہمیں اس بات سے نہیں دبرانا کیونکہ میری زندگی کے اندھیرہ آ چکا ہے بلکہ خوشی سے کہنا ہے کہ قدا یہاں موجود ہے قدا میرے ساتھ ہے کیونکہ اس میں وعدہ کی ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں تاریخی ہمیں پہلا خزانہ جو خدا نے ہمیں بتلائے وہ ہے موجودگی کا خزانہ خدا اندھیرے میں رہتا ہے بدائش کے پہلے محبت کو دیکھیں اس میں بھی لکھا ہے کہ خدا خدا سمسان پہلا پاپ اس کے دو ایشن پہتا تھا زمین سمسان پہ ویرانی اور خدا زمین پہ ویرانی اور خدا اس میں ہی ہونا چاہیے کہ خدا وہاں پہ موجود ہے خدا کہا ہے اس کی موجودگی کا جو احساس کرتے ہیں وہی اس کی موجودگی کا انجوائے کرتے ہیں یا کہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ اپنے زندگی کے احوال اپنی دخواستیں اپنی منتیں اس کے حصول پہ رکھتے ہیں پھر خدا ان کی منتوں کو سنتا دی رہا ہے اندیرے سے وہ نکتہ آتا ہے امیر امیر سو میرے ادوائیو اور پہنو دوسرا جو خزانہ قلام مقتدس میں خدا نے بتایا ہے وہ پربوش کی کتاب اس کے بیس باب اس کے اکیس آئیت میں ہے پربوش کی کتاب بیس باب اس کے اکیس آئیت پہلا خزانہ ہم نے دیکھا کہ خدا اندیرے میں موجود ہے خدا کہاں موجود ہے اندیرے میں اور وہ ہے کیا ہے دنیا کا نور میں ہوں زندگی کا نور میں ہوں جی بھائی پڑے اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موسیٰ اس گہری طریقی کے نزدیک گیا یہاں خدا تھا امیر گہری طریقی کے پاس گیا نزدیک گیا اور جب موسیٰ نیچی آیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے لوگ کتنے خدا سے یا موسیٰ سے کتنے ناراض تھے اور نیچی آکھ میں وہ کیا کیا تھا انہیں نے بدھ بنا لی سونے چاندی کے جس طرح بھی لیکن خدا جو کہ جہرائی میں رہتا ہے اندھیرے میں رہتا ہے وہاں جب موسیٰ سے ملتا ہے تو خدا نئی سندگی کے انشافات دیتا ہے موسیٰ کو دو لوہیں جس پہ دس احکام لکھئے ہیں کہ اگر تو اور تیری قوم ان احکام پر عمل کرے گی تو وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں یا پھر وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بن سکیں گے خدا نے انشاف کر دیا بیٹ بتا دیا خدا گہرائی میں پہلا تو وہ موجود ہے اور دوسرا وہ گہرائی جو اندھیرے میں کیا کرتا ہے نیو ریولیشن دیتا ہے نئے بیٹ دیتا ہے امیر پہلی ہم نے کیا پڑا کہ خدا اندھیرے میں موجود ہے اس لئے ہمیں اندھیرے میں جانے سے نہیں کرنا اور دوسرا پوائنٹ ہے دوسرا گزانہ کیا ہے کہ خدا ہمیں نیو ریولیشن دیتا ہے نئے انشافہ دیتا ہے جس طرح ہم اندھیرے میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دور کی چیزیں نہیں دیکھ پاتے فیچر کی چیزیں نہیں دیکھ پاتے تو خدا کا کلام جو ہمیں خدا نے موسیٰ کو نئے انشافہ دے دیئے کہ تُو دور بھی دیکھ سکے گا امیر اگر تُو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا اگر تُو خدا کو واحد مانے گا اگر تُو سبت کے دن کو پاک مانے گا اگر تُو اپنے پروسی کو اپنے برابر محبت دے کر اس کی عزت کرے گا ہم نے پیچھلے دنوں اس کے بارے میں بھی سکتلاوی اور پہنگ جو مثال ساملی دیتی ہیں تو خدا نے نئے ریولیشن دے دیئے ڈارکنیس کے اندر خدا نے کیا دیا نئے انشافات کر دیئے جیسی طرح جب ہماری زندگی آندھیرے میں ہوتی ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو اب بس میں تو خودکشی کرنوں گا یہاں تک بھی لوگ سوچتے ہیں کیا میرے زندگی میں تو سارا دکھ ہی دکھ ہے یا میری زندگی میں تو اتنی مشکلات ہیں کہ خدا مجھے اس ان مشکلاتوں سے نکالتے ہی نہیں پھر خدا وہاں پہ نئے انشافات دیتا ہے نئے بید دیتا ہے نئی ریولیشن دیتا ہے کہ یہ مسیبتیں یہ دکھ آرزی ہیں لیکن کیونکہ وہ قدرت والا باپ ہے وہ رہیم باپ ہے وہ رہیم کرنے والا باپ ہے کیونکہ اس کا خاصہ کیا ہے رہیم کرنا ہے وہ کبھی بھی ہم اتنی مسیبت میں یا آزمائش میں نہیں ڈالتا جو ہماری طاقت سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہم گلہ اور شکوا کرنا شروع کر رہتے ہیں خدا سے کہ خدا ہوں گے یہ میری سنتی میں کیا ہے میں ہمیشہ میں تیرے حضور کا یقین دیتا ہوں آپ نے دیکھا نا کہ وہ جو خدا ہیکل میں جو فریسی تھا اور دوسرا مرسول لینے والا مرسول لینے والے نے کیا کیا تھا میں اس پابل نہیں کرتا ہمیں کتنے اپنے اندر اس نے اپنے گناہ کا احساس کر لیا تھا لیکن فریسی جو دعیتیاں بھی دیتا تھا جو غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا وہ روزر بھی رکھتا تھا جو اپنے دیری دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ میں تو اس شخص سے اچھا ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص جو حیکل میں کھڑا ہے وہ کس لی آیا ہے کس لی آیا ہے کہ وہ اپنے دناؤں کا اقرار کر کے توبہ کرے اور خدا سے میرے بین وصول کر لے تاکہ اپنی زندگی کو جو اندھیر میں ہے روشتی میں لے آئے کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ زندگی کا نور میں ہوں جو کوئی میری پیروی کرے گا اندھیر میں نہ چلے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا امیر تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ دو انکشافات تھی جو دو خزانے تھی جو خدا نے آج کی کلام پھر اس قسم میں سکھائے کیا تو بتا سکتا ہے کون کون سے خزانے جو اندھیرے میں جو آج ہم میں سیکھے ہیں خدا کی موجودگی اور آمین خدا کی موجودگی اور روشتی یعنی اپنی زندگی کے نئے انشافات خدا میں بید بتاتا ہے کہ میں اندھیرے میں کھڑا ہوں تو جہاں پہ کھڑا ہوں وہیں کی حد تک نہ سوچ اس سے تھوڑا آگے دیکھو گا تو وہ بھی چیزیں گہری نظر آئیں گی خدا وہ بھی کلیئر کرتا ہے پھر جو دور کی چیزیں ہیں جو فیوچر کی چیزیں ہیں خدا وہ بھی آپ کے انشافات کرتا ہے کہ میں تجھے کیا خدا کے کلاب میں لکھ رہے ہیں جن کو خدا چون لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے وہ ان کو طریقے بھی بتاتا ہے قوت بھی دیتا ہے اور اپنے پاتھوں کی معمولی بھی دیتا ہے کہ اس کو کیسے پرچوری استعمال کرنا ہے امین؟ پھر جنگا خواہ اس میں سے میرا بزر ہو جائے کیونکہ خدا کے کلاب میں لکھا ہے کہ قبر میں کون تری ابھی وقت ہے اگر زندگی اندھیرے میں ہے اگر دکھ ہے تکلیف ہے مصیبت ہے سٹریس ہے اگر کوئی اور گھنے لوگ مشکل ہے اگر کوئی ایسی وقت جو رکھی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر اندھیرہ آ چکا ہے اس اندھیرے کو دھوک کرنے کے لئے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا میں اندھیرے میں بھی موجود ہوں گا میں تجھے اتنی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا جو تیری بردار سے واہر ہو امین پھر زبور کے کانے میں اس کی پانچ سچی آیت میں دھوک یہ پڑھی ہم آمومنٹ بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد کی ہے جی پڑھیے گا تُنہ رات کی حیبت سے ڈلے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے نہ اس بابا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے نہ اس فلاکت سے جو دکھر کو ویران کرتی ہے امین یہ آیت تقریباً بہت سارے لوگوں کو زبانی بھی آتی ہے کانوے زبور اپر میرے بھائیوں اور بہنوں آج خدا کی کلام میں سمیں سکھا کہ خدا اندھیرے میں موجود ہے پھر خدا اندھیرے کے اندر ہی ہمیں رہ کر نئی ہماری زندگی کے جو ریولیوشن ہے وہ اس کا طریقہ آپ بتا لاتا ہے بیل بتا لاتا کہ کیسے چھینہ ہے ہمیں کیسے آگے جا کے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے ہمیشہ جب ہم اپنے موبائل کا کارڈ ریچارچ پر دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ موبائل کا ریچارچ کارڈ جب ہم لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک وہ کیا ہوتا ہے سکرائچ ہوتا ہے اور اس کے اندر نیچے ایک نمبر ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ کے بڑے پیشو رہتے ہیں جب اپنے موبائل میں اس کو نمبر پر فید کرتے ہیں تو ہمارے موبائل کے اندر کیا آجاتے ہیں پیسے آجاتے ہیں پیسے آجاتے ہیں یعنی موبائل کے اندر نئی جان آجاتی ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو کال کر سکتے ہیں کسی طرح ہماری زندگی کے اندر جو خدا نے گفٹ رکھی ہیں جو ریولیشنس رکھی ہیں وہ آیا کرتا ہے اندھیرے میں جانا ضروری ہے جب ہم اندھیرے میں جائیں گے تو خدا ہماری زندگی کے لئے نئے جو ریولیشن ہے وہ ایہ کرے گا کہ مجھے کس راستے پر کس طرح چلنا ہے ہمیں خدا کے پاس جانے کے لئے خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے لئے ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے اگر ہم اندھیرے میں چلے بھی جاتے ہیں دکھ میں چلے بھی جاتے ہیں مسیبت میں چلے بھی جاتے ہیں تو کر ہمیں اس سے ڈرنا نہیں کیونکہ خدا وہاں موجود ہے خدا کہتا ہے اور اس طرح طریقے کار بھی باتاتا ہے بہت سارے لوگ بلکہ تو میری عمر سے بھی بڑے ہیں یا ہم جیسے لوگ پرانے دور کے اندر ایک جو ایک بناتے تھے پچھر فوٹو جو بناتے تھے اس کے روم کو دیویلپ کرنے کے لئے ایک ڈارک روم میں لے جایا جاتا تھا کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے کارپل جانتے ہیں سب ہی جانتے ہیں اس فوٹو کو دونے کے لئے جیسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ اس فوٹو کو دونے کے لئے وہ ڈارک نیس میں لے جانا پڑتا تھا اگر ایک روشنی کی کرن بھی اس کے اوپر آ جاتی تھی تو وہ فوٹو جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آتی تھی اس لئے میرے عزیزو اپنی زندگی کی فوٹو کو اچھا بنانے کے لئے ہمیں اندھیرے میں جانا ضروری ہے ہمیں خدا کے ساتھ بات دیکھ کرنا ضروری ہے اگر وہ مسیبت ہم پہ آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسیبت میری کس وجہ سے آئی ہے میرے کس ایکٹ کی وجہ سے آئی ہے جس کی وجہ سے میرا زندگی میں اندھیرہ آ گیا ہے کیونکہ جب ہم سوچ الیکٹرک سوچ آف کرتے ہیں تو اندھیرہ آ جاتا ہے اور اندھیرہ ہمیں سیکھا کہ یہ کسی رییکٹ کا نتیجہ ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے جب ہماری زندگی کی فوٹو اچھی ہوگی ہے تو پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں جب وہ بھائی جاتا ہم پہنڈ کرتا اس کا استعمال کرنے کے اطابع دوسری اپنی زندگی کی فوٹو کو بنانے کے لئے ہمیں خدا سے گلا نہیں کرنا کہ خدا اندھیرہ اتنی بڑی مسیبت مجھ پہ لیا اگر گلا کریں گے ہم پھر کہتے ہیں خدا اندھا ہمیں جلدی سے اس مسیبت سے نکال لے اگر اس مسیبت سے وہ جلدی سے نکال لے گا تو ہماری فوٹو اچھنگی کی جو ہے کیسے ڈیویلپ ہوگی اچھے طریقے سے ہم جلدی روشنی میں چلے جائیں گے اور پھر ہماری فوٹو جائوسی کی طرح دندلی کی رہ جائے آج بہت سارے لوگ گلا جاتے ہیں خدا سے یہ مسیبتیں یہ دن یہ تکیفیں میری لئے رکھی تھیں میں تو روزے بھی رکھتا ہوں میں تو دائی اکیاں بھی دیتا ہوں میں تو تیرے کلام کو مانتا بھی ہوں لیکن میرے بھائی اور بہنوں اگر زنگی کے اچھی طور پر چاہتے ہیں تو ہمیں اندھیرے سے گزر کر جانا ہے اسیسو جب صلیق پڑتے ہیں لکھا ہے کہ حیکل کا پڑھ گیا تھا اور اندھیرہ شاہ گیا تھا اور وہی سے نئی زنگی پوری دنیا کے لئے خدا نے آرد کی آمین خدا نے وہی سے پوری کائنات کے لئے بیو کی بات بتا دی جو کوئی اس پر ایمار لائے گا جو کوئی مجھ پر ایمار لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ حمیشہ کی زنگی پائے گا وہ نہ صرف مسیح لوگوں کے لئے پیغام نہ صرف یہودیوں کے لئے تھا بلکہ پوری کائنات پر کہ جو کوئی اس پر ایمار لائے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ حمیشہ کی زنگی پائے میرے اسیسو آدم کو بیسی طرح آدم کے اندر آدم جب اکیلا تھا آدم کو نہیں پتا تھا کہ میری فصلی کے اندر ایک اتنے خوبصورت میرا ساتھی ہے کیا ہوا تھا اس کو گہری نین میں لے کر دے اور اس کی پسیلس کا ایک مدد کیا ساتھی بنا سوڑ کی بات ہم جب کریں سوڑ کو بھی ایسی کتنا وہ لوگوں کو استاتا تھا خدا کے خادمین کو جب وہ دمشق کی راہ پر جالا تھا تو وہ کہنوں فریسیوں فقیوں جو وہاں کے جو افسران اپالاتیں ان کے ساتھ مل کر کہ میں خدا کے خادمینوں کو وہاں پہ جا کے ماروں گا جنوں گا یا جو بھی تکلیف دینا چاہتا تو وہ لیکن راستے میں کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی بند ہو گئی تھی تین دن تک وہ نہیں دیکھ سکا تھا جب اس کی زنگی میں اندھیرہ آیا اندھیرہ کہتا ہے اندھیرہ کہتا ہے جو خدا نے اس پر انکشاف کر دیا اندھیرہ پر کہ یہ بندہ جائز خود کہتا ہے کہ اندھیرہ کہتا ہے یہ تو بندہ تیرے لوگوں کو مارتا ہے یہ تو تیرے لوگوں کو جو ہے اتنا ضلیل کرتا ہے یہ تو دشمن ہے خدا نے کیا کرتا ہے کہ میں نے سارا انتظام کر دی تو جاؤ سار کی زنگی میں جس دن اندھیرہ آیا تھا اس دن کے بعد اس کی زنگی میں جو خدا نے نئی ریولیشن اس کی زنگی میں دی تھی وہ اس کی زنگی کو تبدیل کرتی اس نے اس کو ایک پالوس بنا دیا تھا اور وہ ایسا پالوس بنا تھا کہ اس نے پوری دنیا کے اندر اپنی زنگی کا جو نمون ہے وہ پوری دنیا کے لئے دیا اتنی تکلیفوں میں اتنی مسیرتوں میں اور وہ سارا سے کیا بن گیا باروس بن گیا اس لئے میرے بھائی اور بھائیں کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا اگر میری اور آپ بھی زنگی میں کوئی دکھ آتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو کبھی بھی خدا سے اتنا کہنا ہے کہ خدا مند میں تیرا بیٹا ہوں میں تیری بیٹا ہوں میرا تجھی پر ایمان ہے یہ مسیبت ہے ایوب کی طرح ایوب کے اوپر کتنے مسیبت آئیتی بعض دفعہ ہمارے گناہوں کے وجہ سے ہم پر مسیبت آتی ہیں جو ہمیں چانچنا ہے کہ میں کہاں سے گرا ہوں کہاں سے ٹوٹا ہوں تاکہ خدا کا کلام ہمیں بحال کر دے اندھیرے سے زنگی میں لے آئے اور بعض دفعہ اپنے نام کو جلال دینے کے لئے پولیسی مسیبت آتا ہے جس طرح ایوب پر فرس اس نے ابلیس کو کہا تھا کہ میرے بندہ ایوب پر نظر کیے تو نہیں اور جب میں ایوب کی کتاب کو آج کر ستنے کر رہا ہوں جب اس کے دوست ایوب سے کہتے کہ کوئی ایسے کار کوئی ایسے کار کی منہ اس کی ربائے بیوی کہتی ہے بچے کہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے خدا انہیں دیا خدا انہیں دیا اسی کا نام میں کیوں اس کی اس کے نام کو ایسے کہوں کیونکہ میرا تو اس میں میری تو اس میں کوئی لیاقت ہے ہی نہیں یہاں تک کہ میری جو سانسیں ہیں وہ بھی اسی کی امادت ہیں آج ہمیں غرور نہیں کرنا فاکر رہی کرنا اپنے اوپر اگر فاکر کرنا ہے تو یسو کی صدیلیل پر کرنا ہے امین اس لئے میرے بھائی اور بہنوں اگر زنگی کے اچھی فٹو چاہتے ہیں تو خدا سے گلا نہیں کرنا خدا سے صرف اتنا کہنا ہے کہ خدا مجھے نئی ریولیشن دے دے میری زنگی کے جو بید ہے نا وہ مجھ پر ایاں کر دے تاکہ میں کہاں سے گرا ہوں میری زنگی کے اندر کیا گناہ ہے جس کے وسیلے سے حصہ ہوا ہے اگر یہ تیری دف سے ہے تو مجھے اور زیادہ ایمان کی مسئلتی دے تاکہ میں اپنی زنگی کی فٹو جہاں بچے کیونکہ سے لے سکتے ہیں اور سارے لوڈاچ بھی اس بات کا شکوہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں آدمین دیکھے مسید دے ہیں تکلیف اور جو کلیسیا کے لوگ پرانے دور میں دیکھیں تو جتنے تکلیف ہیں جتنے مسید دے ہیں ان پلیسیاں میں آئی تھی ان رسولوں پر آئی تھی شاید ہم نے کبھی ایسی تکلیفیں نہیں دیکھیں آج اپنی زنگی پر غور کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہماری زنگی کے اندر اندھیرا ہے تو کیوں ہے اور اندھیرے کے اندر خدا کی مجھولتی ہے اس میں ہمیں صرف ڈرنا نہیں ہے اور اندھیرے میں ہی خدا ہمیں بیت بتا دیتا ہے وہ اندھیرے میں بھی رہتا ہے دیکھیں خدا کیسے کام کرتا ہے انسان جو ہے 24 آور کام نہیں کرتا دن کو کام کرتا ہے ہمیں دن ہی دن کو کام کرنے ہیں رات کو سنتے ہیں لیکن خدا کی آنکھیں پوری جو زمین کی صرف چکتی ہیں وہ نہ کبھی سوتا ہے نہ اونگتا ہے وہ ہمیشہ اس کے کام جہاں ہمارے دعوں کی طرف جو رات کو دوبجھ اٹھ کے دعا کرتا ہے اس وقت بھی طرح جالے ہو جائے دوپیر کو جاتے جاتے گاڑی کے اندر بھی دعا کرتے ہیں تو خدا اس وقت بھی ہماری زندہ ہے ہمیں خدا اس طرح کام کرتا ہے اس لئے آج اپنی زندگیوں پر وارٹم ہے اگر میری زندگی کے اندر دکھ ہے تکلیر کا مصیبت ہے یا سٹریس ہے یا کسی چیز کی کمی ہے جو ہم مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں ملنی ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو اس کے دین ہاں کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہتا ہے خدا اسے کیا کرتا ہے وقت پر زفرن کرتا ہے اس لئے عزیزوں ہمیں اپنی زندگی پر وارٹم ہے خدا سے اپنی زندگی کے بارے میں سیکھنا ہے کہ خدا اگر میری زندگی میں مشکل ہیں تو مجھے اس مشکل سے نکالنے کے لئے مجھے قوت دے تا کر دے تاکہ میں اس زندگی کو جو تم نے مجھے آتا کیا ہے تیرے کلام کے مطابق تیرے خوف کے مطابق گزار سکتے کیونکہ ہمارے زندگیوں کے اندر کبھی بھی خدا ہمیں کہلانے چکتا ہے خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ چکتا ہے سو آئے ایسی سکت آج اپنی زندگیوں پر وارٹ کرتے ہیں اگر ہماری زندگی کے اندر اندھیرہ ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں کیونکہ خدا وہاں مجھود ہے خدا نے لنکننے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اگر ایسی چیز ہے تو اپنی زندگیوں پر وارٹ کرتے ہیں ابھی کی تلام میں میں تیرہ بیٹا میں تیری بیٹا میں اپنی زندگیوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کیوں ساکی قرآنی کے لکھائیں کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اس کو طرح کرلتا ہے اس پر کیا ہوتی ہے خدا کی رحمت ہوتی ہے اپنی بلائی کے لیے خدا کی تلام کو جو توجہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے بلائی کیلئے اور جو اپنے گناہوں کو چھپا لیتا ہے اس پر خدا کی رحمت نہیں اس لیے اپنی زنگی پر بھور کرتے لوئے خدا من سے قوت مانتے لوئے خدا سے کہیں اگر میری زنگی مہندرہ ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے دکھ یا تکلیف ہے میں نہیں جان کر تو مجھ پر انتشاف کر تو مجھے سکھلا کیونکہ میرا توڑ کر تو جی پر ہے تم آپ سب کو اس کلام کے مسئلہ سے برکانداشت